سیدنا دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہ میں اپنے والد کے وارث ہوئے وہ نہایت سمجھدار تھے انہوں نے انہائت حکمت عملی سے بنی اسرائیل پر حکومت کی وہ بڑے عدل و انصاف والے تھے ان کے پاس اگر کوئی مقدمہ لائے جاتا تو وہ فوراں حقیقت حال سمجھ لیتے تھے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نواز رکھا تھا انہیں پرندوں کی بولیاں آتی تھیں یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے وہ انہیں سمجھ لیتے تھے حکومت کے لیے جن چیزوں کی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اور سہولتیں ان کو محصر تھیں ان کے پاس ہتھیار تھے لشکر اور سپاہی تھے انسان جن پرندے اور حیوان سب ان کے تابع تھے ان کو تمام مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا دنیا کی ہر چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ان کی حکومت بے مثال تھی وہ اللہ کے نبی تھے اس کے حکمات بجا لاتے تھے انہیں ڈر ہوا کہ وہ ساری سہولتیں جو مجھے حاصل ہیں اگر کسی کافر حکمران کو مل جائیں تو وہ بندوں پر بہت ظلمت ستم کرے گا انہیں تنگ کرے گا اور ناانصافی کا مرتقب ہوگا اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی الہی جیسی بادشاہت اور قوت تُو نے مجھے عطا کی ہے اور ہر چیز حتیٰ کے ہواوں کو بھی میرے لئے مسخر کر دیا ہے ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو عطانہ فرمانا ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی ان کی سو بیویاں تھی یاد رہے کہ ان کی شریعت میں ازدواج کی کسرت جائز تھی ایک دن انہوں نے کہا میری سو بیویوں میں سے سو نوجوان پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر طاقتور شجاع بہادر اور مجاہد بنیں گے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی وہ اللہ تعالی سے بڑی محبت کرتے تھے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو حسانات تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں ایسے نیک کام کروں کہ تُو مجھ سے خوش ہو جائے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے اللہ تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع فرمان بنا دیا تھا وہ ان کو مختلف کام سوم دیتے تھے جنات آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نافرمانی کی جرت نہیں کرتے تھے تاہم بعض سرکش جن ان کا اگر حکم نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا جنات ان کے لیے محرابی امارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے یہ کام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا جنات بڑے بڑے ہاؤز بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک خاص جگہ رکھی جاتی ہیں ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانونوں کو کھلایا جاتا تھا سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محلات اور قلع تعمیر کرتے تھے سمندر میں ڈپکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کی خدمت بجالاتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان جنات حیوانات پرندے سب ہی شامل تھے اس لشکر میں ہدھ ہدھ بھی تھا اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی خدائی کرنی پڑے گی تو پانی مل سکتا ہے اس کے بتانے پر فوج کے لوگ خدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں انہوں نے پوچھا کیا بات ہے ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا واقعی وہ غیر حاضر ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر رہے جب ہدھ ہدھ واپس آیا تو اس سے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھا گیا اس نے کہا کہ وہ یمن گیا تھا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی تھی اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کے ذریعے سبا کی ملکہ بلکیس کو خط بھیجا جس میں اسے اور اس کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ سرکشی کے مرتقب نہ ہو اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں ہدھد یہ خط لے کر جب ملکہ بلکیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا ان سے خط کے بارے میں مشورہ کیا انہوں نے کہا ہم بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں آپ کو سلیمان کے سامنے سرنگون ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر بلکیس نہایت سمجھدار عورت تھی اسے معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی فوج ہے جس کا مقابلہ ہمارے لئے ناممکن ہوگا اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو چند قیمتی تحائف بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اس کا خیال تھا کہ تحائف دے کر ان کو خوش کر لے گی اور اپنی سلطنت بچا لے گی ملکہ بلکیس نے ایک وفد بھاری تحائف کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی قدمت میں بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد سے کہا کہ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ یاد رکھو اگر مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی اس جواب کے بعد انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے جب چونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکری تمہیں کچڑ ڈالیں اور انہیں تمہاری پامالی کی خبر بھی نہ ہو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑے اور اس انامِ الٰہی پر کہ وہ چونٹیوں کی آواز اور گفتگو بھی سمجھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ملکہ بلکیس نے بلاخر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس متی اور فرما بردار ہو کر جانے کا فیصلہ کیا جب اس کی روانگی کا علم سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہوا انہوں نے جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے ایک طاقتور جن کہنے لگا جناب آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا اور ایک شخص جس کو کتابِ الٰہی کا علم تھا کہنے لگا میں آنکھ جپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں واقعی اس نے لمحہ بھر میں تخت بلکیس کو حاضر کر دیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بعض معمولی تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بلکیس اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں جب بلکیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے وہ کہنے لگی لگتا تو وہی ہے اور ہمیں تو سلیمان کی شان و عظمت کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا ہم ان کے متی اور فرما بردار بن کر حاضر ہیں جنات نے شفاف شیشے کا ایک محل بھی تعمیر کر دیا اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے جب ملکہ بلکیس محل میں پہنچی تو شیشے کا فرش دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوز ہے اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر چڑھا لیا سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے کہنے لگے تمہیں غلطی لگی ہے یہ تو شیشے سے بنی ہوئی امارت ہے بلکیس نے اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا میرے رب میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں اس کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے شادی کر لی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا جسے ان کے جدہ امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کموں بیش ایک ہزار سال قبل بنوایا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے یادگار اور پرحکمت ویسلے کیے جب ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی وفات سے پہلے انہوں نے جنات کو بعض کام کرنے کا حکم دے رکھا تھا وفات ہونے کے باوجود وہ کرسی پر اسا کے سارے بیٹھے رہے جنات کو یہی خیال تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں اس لیے وہ بدستور کام کرتے رہے اس دوران گھن کے کیڑے نے ان کا عصا کھانا شروع کر دیا ایک سال کے بعد عصا کو کیڑے نے پوری طرح کھا لیا جب عصا گر پڑا تو ان کا جسم مبارک بھی گر پڑا اب جنات کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہ ہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو بلا شباہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے سیدنا دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہ میں اپنے والد کے وارث ہوئے وہ نہایت سمجھدار تھے انہوں نے انہائت حکمت عملی سے بنی اسرائیل پر حکومت کی وہ بڑے عدل و انصاف والے تھے ان کے پاس اگر کوئی مقدمہ لائے جاتا تو وہ فوراں حقیقت حال سمجھ لیتے تھے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد موجزات سے نواز رکھا تھا انہیں پرندوں کی بولیاں آتی تھیں یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے وہ انہیں سمجھ لیتے تھے حکومت کے لئے جن چیزوں کی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اور سہولتیں ان کو محصر تھیں ان کے پاس ہتھیار تھے لشکر اور سپاہی تھے انسان، جن، پرندے اور حیوان سب ان کے تابع تھے ان کو تمام مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا دنیا کی ہر چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ان کی حکومت بے مثال تھی وہ اللہ کے نبی تھے اس کے حکامات بجال آتے تھے انہیں ڈر ہوا کہ وہ ساری سہولتیں جو مجھے حاصل ہیں اگر کسی کافر حکمران کو مل جائیں تو وہ بندوں پر بہت ظلمت ستم کرے گا انہیں تنگ کرے گا اور نائنصافی کا مرتقب ہوگا اس لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی الہی جیسی بادشاہت اور قوت تو نے مجھے عطا کی ہے اور ہر چیز حتیٰ کے ہواوں کو بھی میرے لئے مسخر کر دیا ہے ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو عطانہ فرمانا ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی ان کی سو بیویاں تھی یاد رہے کہ ان کی شریعت میں ازدواج کی کسرت جائز تھی ایک دن انہوں نے کہا میری سو بیویوں میں سے سو نوجوان پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر طاقتور شجاہ بہادر اور مجاہد بنیں گے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی وہ اللہ تعالی سے بڑی محبت کرتے تھے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو حسانات تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکھوں ایسے نیک کام کروں کہ تُو مجھ سے خوش ہو جائے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے اللہ تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو طابع فرمان بنا دیا تھا وہ ان کو مختلف کام سوم دیتے تھے جنات آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نافرمانی کی جرت نہیں کرتے تھے تاہم بعض سرکش جن ان کا اگر حکم نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا جنات ان کے لیے محرابی امارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے یہ کام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا جنات بڑے بڑے حوز بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک خاص جگہ رکھی جاتی ہیں ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانونوں کو کھلایا جاتا تھا سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے سمندر میں ڈپکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کی خدمت بجالاتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان جنات حیوانات پرندے سب ہی شامل تھے اس لشکر میں ہدھ ہدھ بھی تھا اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی خدائی کرنی پڑے گی تو پانی مل سکتا ہے اس کے بتانے پر فوج کے لوگ خدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں انہوں نے پوچھا کیا بات ہے ہدھ ہدھ نظر نہیں آرہا واقعی وہ غیر حاضر ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر رہے جب ہدھ ہدھ واپس آیا تو اس سے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھا گیا اس نے کہا کہ وہ یمن گیا تھا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی تھی اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کے ذریعے سبا کی ملکہ بلکیس کو خط بھیجا جس میں اسے اور اس کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ سرکشی کے مرتقب نہ ہو اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں ہدھ ہدھ یہ خط لے کر جب ملکہ بلکیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا ان سے خط کے بارے میں مشورہ کیا انہوں نے کہا ہم بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں آپ کو سلیمان کے سامنے سرنگو ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر بلکیس نہائیت سمجھدار عورت تھی اسے معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی فوج ہے جس کا مقابلہ ہمارے لئے ناممکن ہوگا اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو چند قیمتی تحائف بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اس کا خیال تھا کہ تحائف دے کر ان کو خوش کر لے گی اور اپنی سلطنت بچا لے گی ملکہ بلکیس نے ایک وفت بھاری تحائف کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی قدمت میں بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفت سے کہا کہ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ یاد رکھو اگر مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی اس جواب کے بعد انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمرا تشریف لے جا رہے تھے جب چونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکری تمہیں کچڑ ڈالیں اور انہیں تمہاری پامالی کی خبر بھی نہ ہو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑے اور اس انامِ الٰہی پر کہ وہ چونٹیوں کی آواز اور گفتگو بھی سمجھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ملکہ بلکیس نے بلاخر سلیمان علیہ السلام کے پاس متی اور فرما بردار ہو کر جانے کا فیصلہ کیا جب اس کی روانگی کا علم سلیمان علیہ السلام کو ہوا انہوں نے جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے ایک طاقتور جن کہنے لگا جناب آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا اور ایک شخص جس کو کتابِ الٰہی کا علم تھا کہنے لگا میں آنکھ جپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں واقعی اس نے لمحہ بھر میں تخت بلکیس کو حاضر کر دیا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بعض معمولی تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بلکیس اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں جب بلکیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے وہ کہنے لگی لگتا تو وہی ہے اور ہمیں تو سلیمان کی شان و عظمت کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا ہم ان کے متی اور فرما بردار بن کر حاضر ہیں جنات نے شفاف شیشے کا ایک محل بھی تعمیر کر دیا اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے جب ملکہ بلکیس محل میں پہنچی تو شیشے کا فرش دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوز ہے اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر چڑھا لیا سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے کہنے لگے تمہیں غلطی لگی ہے یہ تو شیشے سے بنی ہوئی امارت ہے بلکیس نے اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا میرے رب میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں اس کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے شادی کر لی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا جسے ان کے جدہ امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کموں بیش ایک ہزار سال قبل بنوایا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے یادگار اور پرحکمت ویسلے کیے جب ان کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی وفات سے پہلے انہوں نے جنات کو بعض کام کرنے کا حکم دے رکھا تھا وفات ہونے کے باوجود وہ کرسی پر اسا کے سارے بیٹھے رہے جنات کو یہی خیال تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں اس لیے وہ بدستور کام کرتے رہے اس دوران گھن کے کیڑے نے ان کا اسا کھانا شروع کر دیا ایک سال کے بعد اسا کو کیڑے نے پوری طرح کھا لیا جب اسا گر پڑا تو ان کا جسم مبارک بھی گر پڑا اب جنات کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو بلا شباہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے